سبسکرائب پر چیلنگ اپیو جت لیکھن کرتی میں ہم پتر لیکھن، گوشت لیکھن، کثالیکھن، نیبند لیکھن کی کرنے والے ہیں جس میں ہم نے پتر لیکھن کل کرے تھے ماغنی پتر، آج ہم کثالیکھن کریں گے یہ اس کا پرشن ہے کثالیکھن کا خالیل اپورن کثالوات چاں تمچہاں وچارانیو کلپنے نے کثال پورن کرا تمہیں لہی لہی لے اپورن کثالا یوکی شیرشک دیا او کتے چھے تات پر لہا یعنی جو نیچے دی گئی ادوری کہانیے سے مکمل کرنا ہے اور اس کو ایک انوان دینا ہے شیرشک دینا ہے روی شاڑے تیل ہشارو گنوانت ودیارتی یہ سوال ہے پریمڑ وہ سروان نہ مدد کرنا رہا منون سروان چا لڑکا ہوتا روی یتا پاچویں پاسندر ورشی شاڑے چا ناٹکات بھاگ گیت اسے اور روک رکھ میں چے بکشیسی میڑوات آسے یندہ روی چے دہاوی چے ورش روی لا نوین میتر میڑالا ہوتا دوشکاڑ گرست بھاگاتون آرثیق پرستیتی موڑے ماما کڑے شکشنا ساٹھی آلے لا سورج روی چے شجاری راہی لا آلا اور ابھینایا چے آوڑوں ناٹک پریم یا اوڑے دوگاں چی گھٹ مہتری دھالی سورج لا اس لے لیے پہشان چی گرز روی پاسند لپون راہی لینا ہوتی در ورشی پرمانے شاڑے چا اسنے سمیل آنات ہونارے ناٹکس پردے چی سوچنا ورگات آلی روی بھاگ گھینار یعنی روک بکشیسی پٹکاونار اے تھرلے لے سوتے کتھا لیکن پورن کرا اب اس کے آگے کیا ہم نے کرنا ہے کہانی کو مکمل روی ایک ہوشیار لڑکا ہے سب سب کو مدد کرتا ہے پانچوی سے ہر سال وہ ناٹک میں جو نغد رخ ملتی ہے نام کی وہ جیتتے ہوئے آ رہا ہے اب دسوی کے سال میں آ گیا ہے اسے نیا دوست ملا ہے جو خید زدہ علاقہ دوشکار درست بھاگ سے آیا ہے اپنے ماما کے پاس رہنے کے لیے اور وہ روی کا پڑوس ہی بھی ہے اسے بھی ناٹک میں کام کرنا اور اداکاری کرنے کا بہت بہت پسند آتا ہے اور دونوں کی دوست اچھی ہو گئی ہے سورج کو پیسو کی ضرورت ہے اب اس سال بھی ناٹک کا جو ہوگا اس میں روی حصہ لے گا اور پہلا انام جیت لے گا نغد انام تو یہ سب ٹھہرا ہوا تھا ایسا سب بچے سوچ رہے تھے چلی اس کا جواب دیکھتے ہیں اس کا ہم نے عنوان دیا ہے کھری سیوہ مانجھے مانو سیوہ مانو تا روی شاڑی تھی لوشار وہ گنوانتی ویدیار تھی ریمڑ وہ سرواننا مدد کرنا رہا وہنن سروان چا لڑکا روی یہ ہوشیار لڑکا ہے اور سب کی مدد کرنے والا ہے اور روی ایتا پانچوی پاسون دروشی شاڑی چا ناٹکات بھاگ گئے تسے یعنی پانچوی جماعت سے ہی وہ اسکول کے ناٹک میں حصہ لے رہا تھا یعنی روک رکھ میں چھے بکشی سی میڑوی تسے اور وہ نغد رحم جیت لیا کرتا یندہ روی چھے دہاوی چھے ورش اور اب یہ دسوی میں آ گیا تھا روی نوی نمیتر مڈالا اور اس کو نیا دوست مل گیا دوشکار درست بھاگا تون آرتک پرستتی مڑے ماما کڑے شکشنہ ساٹھی آلیلہ سورج اور وہ دوست کون ہیں یہ خید زدہ علاقے سے جو آرتک تنگی تھی اس کی وجہ سے تعلیم کے حصول کے لیے وہ اپنے ماما کے پاس آیا تھا اس کا نام سورج تھا روی چھے شیجاری راہلہ آلہ نے ابینی اچھے آورا ناٹک پرمی یامڑے دوگھانچی گھٹ مہتری دھالی اب وہ روی کے بازو رہنے کے لیے آیا اسے بھی اداکار یعنی ابینی کا شوق تھا اور دونوں کی دوستی ہو گئی سورج لہا اسللی پیشانچی گرز روی پاسون لپون راہلی نہ ہوتی سورج کو پیشوں کی ضرورت ہی ہے روی سے ملکل بھی نہیں چھپی رہ سکی درورشی پرمانے چھاڑے چاس نے سمیلات ہونارے ناٹک پردیت سوچنا ورگات آلی یعنی ہر سال کی طرح اس سال بھی نوٹس آگئی کہ ابھی ناٹک پردہ ہونے والی ہے روی اس میں بھاگ لینے والا ہے اور نقد رحم بھی جیتنے والا ہے ایسا سب نے سمجھ لیا تھا جنو پرندو روی نے ناٹک پردے ہونے اپنے ناو ماغے گیتے سورج نے یا اس پردے ہونے بھاگ گیتلا یعنی اچانک کیا ہوا روی نے اس ناٹک پردے میں سے اپنا نام واپس لے لیا اور سورج نے اس میں حصہ لیا انہیں چانگلی تیاری کیلئے اور بہت کوشش کی شروعات کی روی یا ورشی اس پردیت نہیں ہے مولانا ماہیت نہ ہوتے روی اس سال اس مخابلے میں نہیں ہے یہ البچوں کو نہیں معلوم تھا اس پردہ سرو زالی مولے آنی سورج روی چھے وارٹ پاہت ہوتے یہ مخابلہ شروع ہو گیا بچے اور سورج روی کا انتظار کر رہے تھے پرندو روی پریکشہ کا مدے بس لا ہوتا لیکن روی جو تھا وہ تماشائیوں کی بیج میں بیٹھا تھا اس پردہ سمپلی مخابلہ ختم ہوا پرثم پری توشک سورج لا مڈا لے پہلا انام سورج کو ملا سورج چھے ڈوڑا ہے تو نہ شروع نگھا لے سورج کی آنکھوں میں آسو آگئے تیارا روک بکشی چاچی گراز ہوتی اسے نگرہ انعام کی ضرورت تھی روی نے تے اوڑک لے ہوتے روی کو وہ پتا چل گیا تھا وہنن تیار نے اس پردہ تن ماغھر گیت لے اسی لئے اس نے اس مخابلے میں سے اپنا نام واپس لیا تھا یہ سورج لا کر لے ہوتے یہ سورج کو پتا چل گیا آپ لے ہم اترانے مہتری چاہک کا ادا کیلہ انہوں نے سورج نے روی لا منصور بولا لے اپنے دوست نے دوستی کا حق ادا کیا اس لئے اس روی نے کیا کیا سورج نے روی کو سٹیج پر منچ پر بلایا اور کہنے لگا مہترانو روی چاہتی آگا مڑی آزمی یا پالیتو شکسہ مان کریں ڈھر لو میں روی کی خربانی کی تیاغ یعنی خربانی کی وجہ سے یہ میں نے انعام جیتا ہے مالا روپیانچی خوب گرازہ ہے مجھے پیسو کی بہت ضرورت ہے یہ روی لا ماہت ہوتے تو مارا روپے دیو شکت نہ ہوتا یہ روی کو پتا تھا وہ مجھے پیسے نہیں دے سکتا تھا پنتیانے زرب اس پردد بھاگ گیتلاستا ترمی نکیز دنکلو نستو اگر اس نے اس مخابلے میں حصہ لیا ہوتا تو میں بالکل نہیں جیت پاتا تیچایا کرونا میں یہ ردائیہ سلام اس کی اس رحم دلی رحم دلی کو میں سلام کرتا ہوں دوگان نے ایک میکانہ مٹھیا مار لیا دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا سمپور نحل ٹاڑ ٹاڑیاں چاہ کڑ کڑانے گنزت ہوتا اور پورے حال میں ٹالیوں کی گڑ گڑا ہٹ سے گونج رہا تھا امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی